معزز دوستو ویلکم ٹو ماجد گرائی یوٹیوب چینل موبائل فون رپیرنگ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم کوئی بھی موبائل فون ہو اس کی ٹائپ سی یو ایس بی چارجنگ پورٹ تبدیل کرنا سیکھیں گے تو دوستو پہلے تو اکثر موڈلز کے اندر مایکرو یو ایس بی آ رہی تھی اب جو ہے نئی انوینشن جو ہوئی ہے وہ ہے ٹائپ سی ٹائپ سی جو یو ایس بی ہے اس کی یہاں پن ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں جب اس کا کمپیر گیا جاتا ہے مایکرو یو ایس بی سے تو اس چارجنگ پورٹ کو تبدیل کرنے میں ہمیں صرف ایک پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے پوائنٹس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے تو بہرحال یہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں اور جتنا مجھ سے ممکن ہوا انسانی کا وچ ہوئی آسان سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سارے کے سارے سٹیپس کو سارے کے ساری ڈیٹیلز کو غور کی جائے گا کیونکہ دوستو باز کاتھ آپ ہر چیز نوٹ کر لیتے ہیں کوئی ایک سنگل پوائنٹ آپ مس کر دیتے ہیں اور دراصل اسی جو پوائنٹ آپ نے مس کر دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کا سارا پروسیس فیل ہو چکا ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مش نہیں کرنا تاکہ ہمارا پروسیس فیل نہ ہو کیونکہ پروسیس فیل ہونے کا مطلب صرف آپ کی ہی فیلیر نہیں ہے اس میں میں بھی سمجھنے کہ فیل ہوا آپ کے ساتھ کیونکہ میں جب آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں نہیں سکھا پایا تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگے گا کہ کمی مجھ میں بھی رہ گئی ہے اس لئے برائے مہربانی پوری توجہ دیجئے گا کیونکہ اگر آپ کامیاب ہوں گے تو مجھے گھر بیٹھے بہت خوشی ملے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو تبدیل کرنے سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا وہ بالکل ویسی ہی سیم ٹو سیم آپ کے پاس چارجنگ پورٹ ہونی چاہیے اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے فرق آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے چلنا بالکل فضول ہے کوئی معنی نہیں ہے اب اس کے بعد میں آپ کو باقی چیزیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو چاہیے تو دوستو یہ میرے پاس جو ہے پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر ہے پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر عام جو موٹا سولڈر ہے ہم پوائنٹ ایٹ ایم ایم کا یوز کرتے ہیں اس سے کافی پتلا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ موبائل فون ریپیرنگ کے اندر چاہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو یہ سولڈر کام نہیں کرنا آپ نے صرف پوائنٹ فور ایم ایم کا باریک سولڈر استعمال کرنا کوئی بھی موبائل فون کا پرابلم ہو میں سب کی جنرل بات کر رہا ہوں کہ صرف پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم میکینک کی ایک سو تری ایسی سینٹی گریڈ والی جو ہے سولڈر پیسٹ استعمال کریں گے سولڈر پیسٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ کا کام چل جائے گا آپ اس کے بغیر بھی لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا کام کو بہتر بنانے کے لیے اس ویڈیو کے اندر میں سولڈرنگ پیسٹ استعمال کروں گا ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ سننے جئے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر تین سو مکینک کی ڈی سولڈرنگ وائر ہے اس کو سولڈرنگ وک بھی بول دیتے ہیں یہ آر تین سو مارڈل آپ نے یہی مکینک کی اچھے والی لینی ہے آپ نے مارکیٹ میں اس طرح کی چیزیں جو میں آپ کو وائر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح کی لو کوالٹی کی آپ نے استعمال نہیں کرنی چونکہ اگر اس طرح کی آپ استعمال کریں گے آپ کا پروسس فیل ہو جائے تو اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ ماجد اگرائی نے ٹھیک نہیں بتایا اور میں چاہتا ہی نہیں کہ میرے معزز دوست کسی طرح بھی فیلئر کا ان کو سامنا کرنا پڑے تو اس کے علاوہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سولڈرنگ فلکس ہے سولڈرنگ فلکس جو ہے یہ سمجھ لیں کہ پیسے پہلے جیسے بروزہ استعمال کرتے تھے اب سولڈرنگ فلکس استعمال کرتے ہیں تو یہ سولڈر کو ایک جگہ کے اوپر بٹھانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اس کے بغیر سولڈرنگ ممکن نہیں ہوتی اچھا جی اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ٹویزر ہونے شئیر ٹویزر کی کوئی جو ہے قائدے نہیں کوئی بھی ٹویزر آپ کے پاس ہو تو وہ چل جائے گی اس کے علاوہ دوستو یہ میرے پاس جو ہے یونیورسل پی سی بی ہولڈر ہے اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اس کے علاوہ دوستو یہ میرے پاس ایک برش ہے دانتوں والا برش ہی ہے میں نے پہلے دانت صاف کرتا تھا اب میں نے نیا لے لیا اس سے میں ممائل صاف کرتا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس کلینر ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلینر کوئی بھی آپ کے پاس ہو تو کام دے جائے گا مطلب یہ نہیں کہ جو میں نے یوز کر لیا مقصد ہم نے یہ ہے کہ پی سی بھی کو صفائی ہے اب دوستو ہم اس کے بعد بات کرتے کہ ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد تین انہائیت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پہلے نمبر پر ہمیں سولٹرنگ آئرن چاہیے تو سولٹرنگ آئرن دوستو پہلے میں اس طرح کے دیسی یوز کرتا تھا لیکن اب میں اس طرح کے جو ہیں نئے دوست جو ہیں موبائل فون رپیرنگ کے اندار ہیں تو وہ یہ یوز کریں چونکہ ان کو تو بلکسوس چاہیے کہ فٹر فٹرن کا کام ہو جائے تو یہ سولٹرنگ آئرن میرے حساب سے مناسب نہیں ہوتے اس لئے میں نے بھی ان کو ترک کر دیا اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس ایس ایم ڈی ری ورک سٹیشن ہونا چاہیے تاکہ آپ ہیٹ کر کے پہلے والی کو اتار سکیں اب ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور بتانا چاہوں گا یہ دوستو دیکھیں اس کی آگے اگر آپ بٹ پر گوھر کریں یہ جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں سولٹرنگ آئرن تو اس کو کہتے ہیں نو سو ایم ٹائپ کی ٹائپ کی کی ہے جیسے ٹکے والا پین ہوتا ہے اردو لکھنے کے لیے یہ بلکل ویسے ہی اس طرح کی بٹ ہے تو یہ بٹ بھی بڑی کار آرامد ہے کیونکہ جب ہم نے کچھ جگہ کے اوپر ہیٹ کو اچانک سے ٹرانسفر کرنا کسی جگہ کے اوپر تو اس کی بٹ آگے سے چھوٹی ہے تو ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی لیٹ ہوتی ہے جس سے پرابلم آتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہیٹ بہت تیز ٹرانسفر کرتی اس لیے آپ نے یہ بھی سولٹرنگ آئرن اگر آپ کے پاس ہو تو اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو کام آئے گا اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں میں کہنے کی ایم سی پچھتر ٹی میکروسکوپ بھی استعمال کروں گا اس میں سے آپ جو ویڈیو دیکھیں گے کچھ حصہ جو ہے اس میکروسکوپ کے اوپر لگے ڈیجیٹل کیمرے سے ریکارڈ کیا ہوا ہوگا تو میکروسکوپ استعمال کرنے کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو واضح طور پر پوائنٹس اور ڈیٹیل سمجھ میں آسکیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم آسانی سے کام کر سکیں تو دوستو رو یہ جو چارجنگ پورٹ ہے آپ کا کام ہو جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ یونیورسل پی سی بی ہولڈر کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ ہمارا چھوٹا سا پی سی بی ہے اس کو ہم اس کے اندر کس دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ جو پی سی بی ہولڈر ہے یہ بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے اس کے بغیر ہم اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے اس لئے میں ریکمنٹ کروں گا کہ ہمیشہ پی سی بی ہولڈر استعمال کیجئے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں کہ یہ سولڈرنگ فلکس ہے بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ ہم نے صرف ادھر ادھر لگانی ہے جہاں پر پوائنٹ ہے تو دیکھیں کچھ پوائنٹ یہاں پر پوائنٹ ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے وہاں وہاں بھی میں اس کو لگاتا جا رہا ہوں اور میں اس کو یوں کر دیتا ہوں ہاتھ سے تاکہ یہ سارے پوائنٹ کے اوپر پھیل جائے اب دوستو میں اپنے بائیں ہاتھ کے اندر ایس ایم ڈی ورک سٹیشن لیتا ہوں اور اپنے دائیں ہاتھ کے اندر میں ٹویزر لیتا ہوں اور پی سی بی کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اور یہاں سے میں اس کے اوپر ہیٹ دینی شروع کر دیتا ہوں میں نے اس وقت جو ہے چار سو بیس تیس سینٹی گریٹ امپریچر رکھا ہوا ہے اور پچھتر پرسنٹ میں نے ہوا کھولی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیریکٹ میں ہیٹ دیتا جا رہا ہوں میں ہیٹ کو گھوماتا جا رہا ہوں ایک ہی جگہ کے اوپر میں ہیٹ کو کنسٹیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہیٹ کو کنسٹیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر ہیٹ زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہاں سے پی سی بی بھی پھٹ سکتا ہے اور ہمارا پروسس بھی فیل ہو سکتا ہے ہماری چارجنگ پورٹ آسانی سے اتر چکی ہے اب دوستو نئی چارجنگ پورٹ لگانے سے پہلے یہاں سے ان پوائنٹ کو کلیر کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سراخ بھی باندھا یہ بھی یہ بھی سارے کے سارے سراخ باندھا ہے اس لئے یہ جو میرے ہاتھ کے اندر نئی چارجنگ پورٹ ہے یہ اس کی فٹنگ یہاں پر نہیں آ سکتی ہے اندر ہی نہیں جائے گی تو اس لئے ان پوائنٹ کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے تو صاف کرنے کے لئے میں آپ کو سب سے آسان ٹپ جو ہے وہ پہلے دوں گا وہ ہے دوستو مکینک کی آر تین سو ڈی سولڈرنگ وائر آپ نے یوز کرنیا ہے اس میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا پیس کاٹ لینا ہے اب ہم دوستو یہ ڈی سولڈرنگ وائر کا ایک چھوٹا سا پیس ہے اس کو میں یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر رکھتا ہوں پوائنٹ کے اوپر رکھنے کے بعد اوپر سے میں نے سولڈرنگ آئرن رکھ دینا ہے تو دوستو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ آپ نے سولڈنگ آئرن جو ہے وہ ٹائپ کے کی بیٹی یوز کرنی ہے ٹام جلدی اور آسان ہو جائے گا اس کے اوپر رکھئے اور یوں پھیرئے پوائنٹ خالی ہو گیا یہاں پر رکھئے پھیرئے پوائنٹ خالی ہو گیا یہاں پر رکھئے اوپر سے پھیرئے نہیں ہوا ابھی اور ٹرائی کر لیجئے تھوڑی سی پوائنٹ خالی ہو گیا یہاں پر ابھی بھی تھوڑا سا سولڈر مزید باقی ہے اور یہ لیجئے سارے کے سارے دوستو ہمارے پوائنٹ یہاں سے خالی ہو گئے اب ایک دفعہ آپ نے یہاں پر پیر کے یہاں سے بھی سولڈر کو اٹھا لینا ہے کسی پوائنٹ کے اوپر سولڈر ہم نے رہنے ہی نہیں دینا ہم نے بلکل فریش انداز میں دوبارہ کام کرنا ہے ڈی سولڈرنگ وک کے علاوہ آپ دوستو ڈی سولڈرنگ پامپی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو دبا کر لوڈ کر لیجئے جو پوائنٹ آپ نے خالی کرنا ہے آپ اس پوائنٹ پر پہلے تھوڑا سا اور سولڈر لگا دیں اب آپ جو ہے آپ نے سولڈنگ آرنگ کو یوں اس کے نیچے لگانا ہے اور اوپر سے دیکھنا ہے کہ کیا سولڈر پیگل گیا جب سولڈر پیگل جائے تو یوں آپ کھینچ لیجئے سارے کے سارے سولڈر کو اس کے علاوہ دوستو آپ سوئی سے بھی خالی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سوئی لے لیں جیسے کہ عام ہوتی ہے آپ بورڈ کو پکڑ کر احتیاط سے یوں سلو سلو اس میں سے آپ سارے کا سارا سولڈر نکال سکتے ہیں یہ تینوں ٹیکنیکس یاد رکھیے گا پہلی کام نہ کرے تو دوسری دوسری نہ کام کرے تو تیسری میں نہیں چاہتا کہ میرے معزز دوست کسی بھی پوائنٹ کے اوپر پھسیں اتنا کرنے کے بعد دوستو آپ نے برش کے اوپر کچھ کلیننگ کیمیکل ڈالنا ہے اور یہاں سے اچھے طریقے سے ان پوائنٹ کو صاف سترا نکال دینا ہے چونکہ ان کے اوپر کسی طرح اگر ہوئی چیز تو اس سے ہمارا پروسس فیل ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے ان پوائنٹ کو بلکل صاف اور شفاف نکالنا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس مکینیک کی 183 سینٹی گریڈ کی سولڈرنگ پیسٹ ہے تو اس کو میں کھول کر اس میں سے کچھ تھوڑی سی پیسٹ کو لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ان پوائنٹس کے اوپر لگا دیتا ہوں یہاں ان تمام پوائنٹس کے اوپر میں اس کو پھیلا دیتا ہوں آپ دوستو ان پوائنٹ کے اوپر آپ سولڈرنگ آرین کو پھیر دیجئے جب آپ ان پوائنٹس کے اوپر سولڈرنگ آرین کو پھیریں گے تو یہ پوائنٹ پہلے سے اٹھ جائیں گے یہ کلی سارے کے سارے ابزورب کر لیں گے ان کے اوپر پوائنٹ لگ جائیں گے یہ پہلے سے بلند ہو جائیں گے یہ لیں جی اب میں اس کو صاف کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا یہ پوائنٹ پہلے سے اوپر کو اٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ایک دفعہ پھر برش کی اوپر کلینر ڈالیے اور ان پوائنٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر دیجئے اب دوستو یہاں پر تمام پوائنٹس کا معاینہ ایک دفعہ کر لیجئے کہ کیا سارے کے سارے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں سب کی اوپر سولڈر لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ دوستو سولڈریں گارن لیجئے اس کی بیٹی بلکل صاف اور شفاف ہونی چاہیے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سوڈر اس کے اوپر بیٹی کے اوپر لگا ہوا ہونا چاہیے تو اس کے بعد پھر میں اس کو پیسٹ میں ڈال کر ایک دفعہ سوپر کلین کر لیتا ہوں ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے ان پوائنٹس کو جسٹ چھونے یہ دیکھی اس کو چھویا ہم نے ان پوائنٹس کے اوپر اتنا سا سولڈر لگانا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی سے فیدی ان کے اوپر آ جائے تھوڑا تھوڑا سا سولڈر ان پوائنٹس کے اوپر لگ جائے کیونکہ ان پوائنٹس کے اوپر سولڈر لگا ہوا ہوگا تب ہی یہ آسانی سے اگلے پوائنٹ کو چمٹ جائیں گے مشکل ہے اور کہیں ہمارا پروسیس فیل نہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر بھی میں سولڈر لگا رہا ہوں کہ میرے تمام پوائنٹس کے اوپر سولڈر لگ چکا ہے اور یہ آپ کو تھوڑے تھوڑے سے سفید بھی نظر آ رہے ہیں دوستو یہ ہماری ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر اس کی جا کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا پوائنٹ سے پوائنٹ بالکل سیدھا ہے ہر پوائنٹ اپنے اگلے کے سامنے ہے کوئی پوائنٹ آگے پیچھے تو نہیں اگر کوئی بھی پوائنٹ آگے پیچھے ہوا تو اس کے بعد ہم یہاں سے روک دیں گے اس چیز کو فکس کریں گے پھر ہی ہم آگے چلیں گے اب پھر میں نے اتار دی اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پہلے فلکس لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لگا دیا فلکس اس کو ہم تمام پوائنٹس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ دوبارہ چارجنگ پورٹ کو اس کی جا کے اوپر رکھ دیجئے اور اس کا پوائنٹ سے پوائنٹ جب بلکل سیدھا ہو تب آپ کسی بھی چیز سے مثال کے طور پر سکروڈ ریور سے آپ اس کو اوپر سے پریس کر کے رکھیں لیکن پوائنٹ سے پوائنٹ بلکل سیدھا ہونا چاہیے اوپر سے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے آپ سولڈرنگ آرن جس کا ٹمپریچر ساڑھے چار سو سینٹی گریڈ ہو اس سے آپ ان پوائنٹس کو چھویں آپ ان پوائنٹس کو چھوتے جائیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑتے ہی جائیں گے چونکہ دونوں پوائنٹس کے اوپر سولڈر پہلے ہی لگ چکا ہے دونوں بالکل ریڈی ہیں آپس میں گرم ہو کر آپس میں فیوز ہونے کے لیے تب آپ نے احتیاط سے صرف پوائنٹ کو یہ آگے پیچھے پلاسٹک جو ہے اس کو نہ پگلا دیجئے گا احتیاط سے صرف ایز ٹیپ جو سیدھی اس پوائنٹ کو ٹچ کرنی چاہیے بار بار آپ ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری طرف سے پہلی طرف ان کو باری باری چھوتے جائیں پوائنٹ آپس میں فیوز ہو جائیں گے لیکن دوستو اگر کوئی پوائنٹ یہاں پر رہ گیا ہے مثال کے طور پر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوز نہیں ہوا تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سولڈر لگانا ہے آپ سولڈر وائر لیجئے ایک پوائنٹ کو تھوڑا سولڈر لگا لیجئے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو جو جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے آپس میں فیوز نہیں ہوئے آپ کو جو ہے پوائنٹ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا تب آپ نے عظیم نہیں کرنا کہ شاید یار نیچے سے لگا ہوا نہیں آپ کو جب تک وہ نظر نہیں آتا لگا ہوا تب آپ نے اس کو لگا کر ہی چھوڑنا دیکھئے یہاں پر مجھ سے سولڈر زیادہ لگ گیا تو اب یہ دونوں پوائنٹ آپس میں فیوز ہو چکے گبرانا بلکل بھی نہیں اسی سولڈرنگ آئرن سے ہم احتیاط سے اس کو چھڑوا لیتے ہیں ایسے آپ ٹچ کیجئے ٹچ کر کے آپ اس دونوں کو سولڈر کو تھوڑا سا سائڈ پر کرنے کی کوشش کیجئے تو یہ ایک ہی منٹ میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو اس لیے پوائنٹ اگر مکس بھی ہو جائے تو پھر آپ چھڑوا لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب دوستو اس کے تمام پوائنٹ بہترین طریقے سے ویلڈ ہو چکے ہیں اب ہم لگاتے ہیں اس کی سائڈوں والے پوائنٹ دیکھیں پہلے ہم نے سینٹر والے لگائیں سائڈوں والے تو ہم نے لگائے ہی بعد میں چاروں کے چاروں ہم سائڈوں والے لگا لیتے ہیں اب دوستو انڈ پر چارجنگ پورٹ کی اچھے سے صفائی کر دیجئے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی فلکس ہے سارے کا سارا دھل کر نکل جائے تو دوستو یہ تھا کسی بھی موبائل فون کا ٹائپ سی یو ایس بی کنیکٹر تبدیل کرنے کا طریقہ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی دوستو یہ پورا کورس دیکھنے کے لیے جس میں سے آپ نے ابھی صرف ایک ویڈیو دیکھی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے بلکل بگنر لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک موبائل فون رپیرنگ کی ویڈیوز بنائی ہیں اس ساری کی ساری آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ ایک بہترین کریگر بن جائیں گے تو انڈ پر میں آپ سے لائک مانگوں گا دوستو پلیز لائک دے دیجئے اور کوئی ذہن میں سوال ہو تو پوچھیں نا کمنٹس کے اندر بہت شکریہ آپ کا دوستو ہمیں دیکھنے کا اللہ حافظ